تو بھئیس بیگوں میں سمان اورلوڈ ہو گیا ہے اور میری بیٹی بیگ بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنا جتنا اس کا وزن ہے اتنا بیگ کے اندر ڈال رہی ہے تاکہ بیگ بند ہو جائیں اے ہوا تیرا خود کا وزن دیکھا ہے ترے شٹا آگا اے لڑکی تو بھئی آج ہم لوگ انہیں رات کو نکلنا ہے میری اکھیل پر جا رہی ہے اپنے گھر وہ مجھے سی اوپ کرنے آئی ہے اور وہ رو رہی ہے اور مجھے ہمارا گھر سے نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے بہت کم ٹائم رہ گیا ابھی بچ رہے ہیں ہے میرے خیال سے یارہ بجنے میں دس منٹ ہے ہمیں دس بجے گھر سے نکلنا تھا لیکن کافی لیٹ ہو گئے کیونکہ میں کھانا بنا رہی تھی اور میرے بیٹی ابھی سوئی ہوئی ہے کیونکہ اس کے سونے کا ٹائم ہے یہاں پر پیکنگ ساری ہو چکی ہے بیک پیک کر لیا ہے میں نے یہ بیہک ڈریس چینج کرواؤں گی جب ہم ائرپورٹ جائیں گے تب باقی بیگ بغیارہ جو میں نے لے کے جانے وہ باہر چلے گئے ہیں اور میں نے بھی ڈریس چینج کر لیا ہے سیم شیوز پہنے ہیں نائکی کے میں نے اور بس ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں میں ابھی ہاں گون پہن لوں تو بھئی ڈاکس ہمارے بھاگ کر آ گیا جیسے ہم نے گیٹ کھولا ہے نا گاڑی آئی ہے پیچھے تو ڈاکس بھاگ کر آ گیا اور واو 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 کھا رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا جیسے کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان اور یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے اپنے بھیا کے گھر یہ میں چاول بنا کے لے کے آئی تھی اب ہم سب مل کے چاول کھا رہے ہیں اور ابھی ہم سو کے اٹھ گئے ہیں ہم سو گئے پھر اس کے بعد ہمارے بھائی نے ناشتہ بنایا تھا اور ہم اب ناشتہ کرنے لگے ہیں اس کے بعد ہم نکلیں گے اپنے سفر کا آغاز کرنے کے لیے تو بھئی ابھیا تھوڑا سا ہیل رہی تھی تو ابھیا کے بابا اپنا کھانا چھوڑ کے ابھیا کو فیٹر پھلا رہے تھے اور ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں ائرپورٹ کے لیے ائرپورٹ یہاں سے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ دور ہے تو اس لئے ہم لوگ ٹائم چھے نکل گئے ہم نے چار بجے نکلنا تھا لیکن پھر بھی نکلتے نکلتے ہمیں ساڑھے چار ہو ہی گیا تھے تو ابھی بس ہم لوگ نکل گئے ہیں ابھی بس ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگے گا ائرپورٹ پہنچ تو بھئی یہاں پر ہم لوگ لے رہے ہیں بیکس پہ لگانے کے لیے تالے تالے ہمیں ملے ہی نہیں گھر پر تھے لیکن ان کی چابیاں نہیں مل رہی تھی اس لئے ابھی ائرپورٹ سے ہم لوگ لے رہے ہیں تینوں بیکس پہ اب تالے لگا دی ہیں ہم نے اچھے سے تاکہ ائرپورٹ پہ کوئی بھی نہ کھولے کوٹنگ بھی ہم لوگ کروا دیں گے یہاں پر ایسا ہو جاتا ہے اکثر نا یہ لوگ کھول لیتے ہیں ہم کے بیکس تو اگر آپ نے ایسے طرح سے کوٹنگ کیا ہے تو بچ جاتے ہیں اور تالے بھی لگی ہوں تب بھی تو یہ تھوڑی بہت ہی نا سیفٹی انسان کو خود ہی کر لینے چاہیے اپنے ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر اور یہاں پر ہم لوگ ہوا ہے اور ایک بات پہلے ان لوگوں نے وزن کر دیا یہ کوٹنگ چڑھانے سے پہلے تو کچھ اس میں بیگ میں زیادہ وزن تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہوتی ایک دو کلو پہ ہی ہے تو اپنا منیج کر لیں تو پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تو انہوں نے تو کوٹنگ کر دی میں نے ڈبل والی کروائی تھی اچھے والی کوٹنگ تو تینوں بیگس پہ اچھے سے وہ کروائی اور پھر ان کا ویٹ انہوں نے چیک کیا یہاں ہم لوگ آگئے ہیں کاؤنٹر پہ یہاں پر اصل ویٹ جو آپ کا چیک ہوتا ہے نا یہاں پر ہوتا ہے اس نے ایک بیگ کا وزن چیک کیا تو وہ جو پچھلی مشین پر چیک کیا تھا نا اس سے زیادہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کا ویٹ زیادہ ہے آپ اس کو کم کرو دوسرے بیگ میں ڈالو میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوگا ابھی میں نے کوٹنگ کروا دی اتنے زیادہ پیسے دی ہیں تو ابھی نا آپ مینیج کریں میرے ساتھ چھوٹی بچی بھی ہے آپ درہا خیال کریں ابھی میں کیسے بیگ کھولوں اور سمان اس میں سے نکالوں کافی زیادہ میں نے ان سے بحث کی اور پھر ان لوگوں نے انڈرسٹینڈ کی میری بات کو تو بس پھر اور پھر میں نے ان پر پرائیویسی کے ٹائگ بھی لگوائے کیوں ڈیس بوٹل کوکونٹ آئیل کوکونٹ آئیل کوکونٹ آئیل کوکونٹ آئیل کوکونٹ آئیل کوکونٹ آئیل ہے تو بھی یہاں پر ہمارے بیکس کی چیکنگ ہو رہی ہے اچھے سے ابھی ہاں بار بار یہ کیوں نکال رہی ہو اے لڑکی بار بار آپ دنی نکالی چاہ رہی ہو ڈریس کی آپ کی ڈریس چینج کریں گی میں ماما کو پہلے ائرپورٹ پہ تنگ کر رہی ہو اے چوچکی چوچکی ماما کو پہلے ائرپورٹ پہ تنگ کر رہی ہو تو بھئی الحمدللہ سارا کچھ ہو گیا ہے اب یہ بس ہم لوگ اپنے فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میری پیاری بیٹی میری پیاری بیٹی ماما کے ساتھ پہلے بار چل کے ٹیول کریں گی پہلے آپ جب آئی تھے آپ چھوٹی اسی تھی بابا نے ٹھایا ہوا تھا چیچو کو اور میری بیٹی خود کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ ابھیہ آپ کچھ کھا لو بیٹا کچھ نہیں کھائیں کھائیں گھر رہی ہے چلو چیئر پہ بیٹھو ابھیہ چیئر پہ بیٹھو کم چیچو کم ادھر کہاں جا رہی ہے ماما شہزادی چچکی چچکی کہاں جا رہی ہے میری بیٹی نانو پاس جا رہی ہے ماشاءاللہ پیاری بیٹی انشاءاللہ کل صبح ہم نانو کے پاس ہوں گے کل صبح میری بیٹی نانو پاس ہوں گے کر گاں چیجے تو بھی یہاں ہم پر بورڈنگ پاس چیک ہو رہے ہیں اور الحمدللہ میرے ساتھ ابھیہ تھی تو ان لوگوں نے مجھے یہ فیور دیا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی بچوں کے ساتھ تھی نا لیڈیس ان کو بٹھا دیا تھا اور ان کے بورڈنگ کارڈ لے کے چلی گئی تھی خود ہی انہوں نے ویریفیکیشن کر کے پھر ہمیں دے دیا تھے باقی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی لائن ہے اتنی بڑی لائن ہے انسان ویسی لائن سے جاتا جاتا تھا تھک جاتا ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے رہے اور ہمارا سارا کام ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں پر چارجنگ بورڈ اس طرح سے ائرپورٹس پر ہوتے ہیں نیچے زمین پر دیا ہوا ہے اور پلگ وغیرہ لگا کر سب اپنے تو سب اپنے موبائل اور لیپ ٹوپ وغیرہ چارج کر لیتے ہیں مجھے تو نیڈ ہی نہیں تھی میں تو اپنے گھر سے پاور پینک بھی لے کے آئی تھی اور موبائل کی چارجنگ بھی فول کر کے لے کے آئی تھی تاکہ مجھے یوز نہ کرنا پڑے پاور پینک اچھا نہیں ہوتا ہیلڈی نہیں ہوتا موبائل کے لیے تو بس ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ہماری فلائٹ لگنے ہی والی ہے پیر نکلتے ہیں تو بھئی الحمدللہ فلائٹ ہماری لگ چکی ہے اور اب ہم لوگ فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پر بیبی کے ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک اور بینفٹ ملے کہ سب سے پہلے ہمیں جہاز میں بٹھا رہے ہیں بعد میں باقی سارے جتنے بھی ہیں پسنجر وہ بعد میں آئیں گے سب سے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں جو بھی جن کے ساتھ بچے ہیں یا جو عمر کے تھوڑے زیادہ لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہو ساری بچوں والی ہیں جن کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم لوگ جب چلے جائیں گے پھر باقی کوئی اور آئے گا ورنہ یہاں پر اتنا رش ہونا تھا نا اگر سب بھی ایک ساتھ ہوتے پھر بیبیز والی مدرز کو تھوڑا ایشو ہوتا تنگ ہوتی تو اس وجہ سے نا یہ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں پسنجر کا الحمدللہ اچھی بات کرنا بھی چاہئے باہر کے ملکوں میں نا میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ وہ آپ لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں چلے جسے پھر بے چھوٹے ہیں سبا سبا کا ٹائم ہے اور یہاں پر باہر باہری شروع ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سارا جو فلور ہے وہ گیلہ ہے اور کھڑکیاں بھی گیلی ہیں تھوڑی تھوڑی باریشن پر پڑھے گئے اسے ہی ویڈیو نہیں بہن گئے ہمارا اٹھ چکا ہے اب ہم زمین سے اٹھ کر جا رہے ہیں اسمانوں کی طرف ابھی پوری طرح اسمانوں کے اندر جہاز نہیں گیا ابھی زمین سے ابھی اٹھا ہی ہے تھوڑی دو ہوئے تیس سینکٹ اور ماشاءاللہ کافی زیادہ اوپر آگیا اب یہ دیکھیں ہم بادل اوپر اب ہم ان بادلوں کے اندر چلے جائیں گے اور پھر ہر چیز وائٹ ہو جائے گی نیچے کا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آگا ابھیہ کے لیے میں گھر سے چاہوڑ وائل کر کے لیے کہا گی تھی ساتھ میں اس کے بابا نے سالن کی بوٹیاں دے دی تھی واش کر گئے کہ ابھیہ کھا لے گی اور واقعے میں اس نے کھائیں بھی اور یہ ہمارا آگیا ہے کھانا جو جہاز میں ملا ہے فروٹ ہے اور ساتھ میں بریٹ ہے سوسیز ہیں ساتھ میں ایک کا کچھ ہے اور ساتھ میں بٹر ہے اور بسکیٹ ہیں دو قسم کے اور ساتھ میں یہ ہماری میل ہے میل میں دونوں سیم ہی ہے ساتھ میں یہ ہے تو بس ابھیہ کے میل بھی میں نے لے لی تھی خود کی بھی لے لی تھی اور ساتھ میں کافی لی تھی میں نے اور اس کے بعد ابھیہ کے لیے میں نے جوز لیا تھا ابھیہ کا میکپ لے کے آئی تھی اس لیے میں نے ابھیہ کا جوز رل با دیا تھا اور مجھے اتنا ایزی ہوا نا یہ جوز والی بوٹل لے کے آنے کیونکہ ابھیہ نے جہاں میں جب میں اس نے پینا تھا نا تو بچے گلاس میں ادھر ادھر ہوتا ہے نا جہاں سے ہلتا ہے تو وہ گر جاتا ہے بچوں سے تو وہ سیف نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ پورٹل اپنے ہینڈ پیک میں رکھی تھی تاکہ ابھیہ کو دے دوں میں جوسس میں ڈال کے اور واقعے میں میں نے دے دی اور ابھیہ نے اتنے مزے سے جوس پیا اور کھانا وانا ہمارا ہو گیا ابھیہ نے دیکھو کتنا گن ڈال دیا ہے اور کھانا ابھیہ نے ماشاءاللہ اچھے سے کھایا ہے سوسس کھائی ہیں ابھیہ نے ابھیہ کو پسند ہے اس لئے تو وہ کھا کھوکے ابھیہ کھانا وانا ہم نکھا لیا ہے ابھیہ بھیہہ سونے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ جاگتی ہی آئی ہے تھوڑا سو گی تھی گھر پہ لیکن ابھی اس کو پھر نہیں داری ہے ابھیہ سوئے گی تو نہیں مستے ہی کر رہی تو بھئی ابھیہ بھیہہ کھانوں میں کچھ کچھ ہو رہا ہے جہاں دیچے کو جا رہا ہے ٹیک آف کرنے کے لئے کھانوں میں کچھ کچھ ہو رہا ہے میرے بھی ابھیہ گئے بھی اور ابھیہ رو رہی ہے تھوڑا بہت ابھیہ دنگ کرنے لگ گئی ہے مجھے ابھیہہ اور میری ابھی سے بس ہو گئی ہے میں ابھیہ سانس سانس نہیں صحیح سے آ رہی میں حیران ہوئے رزت ہو گیا یہ رہے ہیں اٹھنی ڈل ہو گئی ہے میں بدا نہیں سکتی ابھی تو سفر شروع ہوا ہے اور بس ہو گئی ہے میری اٹھنی ڈل ہو گئی ہے اکیلے ٹرابل کرنا اسی ہی تھا نہیں ہے اٹھنی ڈل ہو گئی ہے اٹھنی ڈل ہو گئی ہے ابھیہ بہر بہر اپنے ایئر پہ فنگر ڈال رہی ہے ابھیہ بی بی جس ریلیکس تو بھئی لینڈنگ کا ٹائم آ گیا ہے اب جہاز لیچے کی طرف جا رہا ہے اور سر گھوم رہا ہے باتا نہیں کیوں ابھیہ ابھیہ صبر کر لے بیٹا صبر کر لے ایک جگہ پر بیٹھ جا ہوئے ہوئے ابھیہ اندھر ہو جا ابھیہ کے سیٹ پیڑ لگایا ہوئے لیکن ابھیہ بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی دیکھو یہ سیٹ پیڑ لتا آنے کا طریقہ ہے اس کا یہ دیکھو یہ دیکھو ابھیہ نہیں اتار یار وہ پھر آ جائیں گے ابھیہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں کر بیٹھا تو بھئی یہ نظارہ بہت خوبصورت ہے